السلام علیکم ورحمت اللہ بلکم ٹو ذکر فالقرآن چینل آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب پدائش بیپیوں کی تعداد اور اولاد کے بارے میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب اور پدائش آپ کا نصب محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم ہے آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وحیب ہے آپ آم الفیل پانچ سو ستر عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئی جب ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا آپ کی کفالت آپ کے دادہ عبدالمطلب نے کی جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا دادہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی آپ کی اخلاق و عددات بہت اندہ تھی یہاں تک کہ آپ کی قوم نے آپ کو امین کا خطاب دے دیا چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا سب سے پہلے آپ پر وہی غار حیرہ میں اتری پھر آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دینے لگے اللہ کو آپ کو ترہ ترہ کی لوگوں نے عزید دی لیکن آپ نے صبر سے کام لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین غالب کر دیا اور آپ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے یہاں احکام کی تشریح کی گئی اسلام کو عزت بخشی گئی اور دین کو مکمل کر دیا گیا آپ کی وفات ربی الاول کے مہینے میں بروز پیر گیارہ ہجری میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اس طرح آپ دین حق کو تبلیغ کرنے کے بعد رفیق اللہ سے جاملے اور امت کو ہر خیر و شر بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیت میں سے کہ آپ خاتم النبیین خاتم الانبیاء سید المرسلین اور امام المتقین ہیں آپ کے رسالت سارے انسانوں اور جنات کے لیے ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس تک اور پھر آسمان تک لے جایا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی رسول دونوں الفاظ سے خطاب فرمایا حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی ایک یہ کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روپ پڑ جاتا ہے دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی چیز بنا دی گئی چنانچہ میری امت کے ہر آدمی کے لیے ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے تیسری یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے یہ حلال نہیں تھا چوتھی یہ کہ مجھے شفاعت دی گئی پانچویں یہ کہ اگلی زمانے میں ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو چیزیں خاص تھیں امت کے لیے نہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے لیے مسلسل روزے رکھنا جائز تھا بلا مہر شادی جائز تھی چار سے زیادہ شادیہ کرنا جائز تھا زکاة کا مال آپ کے لیے حلال نہیں تھا آپ وہ چیزیں سنتے تھے جو دوسرے نہیں سن سکتے تھے اور آپ وہ چیزیں دیکھتے تھے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے جیسا کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا آپ کے مال کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا آپ کے بیویوں کے بارے میں معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دنیا اور آخرت میں امہات المؤمنین ہیں وہ سب کے سب پاک صاف اور ہر برائی سے بری ہیں ان کے نام یہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت آشیہ بنت ابو بکر حضرت سودہ بنت زمہ حضرت حفظہ بن عمر حضرت زینب بنت غزیمہ حضرت امہ سلمہ حضرت زینب بنت جہش حضرت جویلیہ بنت حارس حضرت امہ حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت صفیہ بن حیش حضرت محمونہ بن حارس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تین بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے اور ابراہیم آپ کی لونٹی ماریا کپتیا سے یہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں زینب، رکیہ، امہ گلسوم اور فاطمہ یہ سب لرکیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں ان سب کی شادیاں ہو گئی تھیں اور آپ کی زنگی ہی میں ان کا انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ کے کہ ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا یہ سب کی سب مسلمان ہوئیں اور پاک دامنا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے انہیں تمام امت پر فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لئے چون لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی انہوں نے دین کے لئے ہچت کی اور دین کی مدد کی انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی ان میں سے سب سے افضل ماجرین ہیں پھر انسار ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی اصحابِ رسول سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اصحابِ رسول کے ساتھ دل سے محبت کرے زبان سے ان کی تعریف کرے ان پر رحمت کی دعا کرے ان کے لئے مغفرت کرے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں قریدنے کی کوشش نہ کرے اور نہ انہیں گالیاں دے اس لئے کہ ان کے محاصن اور فضائل ہیں انہوں نے دین کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دیں جہاد کیا دعوت و تبلیغ کی ہجرت کی اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالی ان سے راضی ہو چکا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورت و توبہ کی آیت نمبر ہنڈرٹ کا ترجمہ اور مہاجرین اور انسار میں سبقت لے جانے والے اور جتنی لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب ان سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بری کامیابی ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت و انفال جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جنہوں نے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی مت دو میرے اصحاب کو گالی مت دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہار کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو صحابہ نے جو مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ اللہ کی راہ میں سونا خرچ کیا